سب سے پہلے تو دو میتھ جو ہیں جو لوگوں کے اکثر ذہن میں سوال ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کا پریکٹیکل جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایک لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یوٹیوب جو ہے یہ آپ کو تھوڑے سے پیسے دیتا ہے یا بہت زیادہ پیسے دیتا ہے تو یہ اس کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کو اپنا کیریئر بنائیں وہ ضرور بنائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ پیسے بھی دیتا ہے اور آپ کی سوچ سے زیادہ پیسے دیتا ہے لیکن اس کے لیے دوسری مطر جو آپ کو توڑنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ یہ بس ایک ویڈیو بناتا ہے وہ بس ایک بندہ کتاب پڑتا ہے ایک ویڈیو بناتا ہے پیسے کماتا ہے یہ بھی اس طرح نہیں جو لوگ اسے جتنے پیسے کماتے ہیں وہ اتنے گھنٹے اس کو دیتے ہیں وہ اتنا ٹائم اس کو دیتے ہیں اتنی ڈیڈیکیشن اور اتنا جذبہ اور اتنا پیشن وہ ہوتا ہے تو یہ پھر آپ کو پیوی کرتا ہے آپ میں سے اگر کسی نے کوئی چینل بنایا ہے اور وہ کسی جگہ پھنسا ہوا ہے تو وہ کوئیسٹن کر سکتا ہے مجھ سے اچھا یہ آواز جو ہے یہ تو ظاہر ایک قدرتی چیز ہے اور جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو میرا بھی لہجہ پنجابی ہے اردو سپیکنگ جو ہیں جب وہ سنتے ہیں مجھے تو ان کو پتا لگتا ہے کہ میں پنجابی آپ کو شاید نہ لگے کیونکہ آپ بھی وہی سے ہیں جہاں سے میں ہوں تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو بہت بولنا پڑتا ہے اور ایک ایک سکرپٹ کو آپ کئی کئی دفعہ بولتے ہیں تو وہ سارے الفاظ اور سب چیزیں کی کوئی آتی ہیں لیکن یہ اس بات کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں اگر میں سٹوری سنانا چاہتا ہوں اور اگر میری آواز ہی اچھی نہیں ہے تو میں کیسے سٹوری میں آپ کو انگیج ہی نہیں کر پاؤں گا دنیا کی بہترین بہترین جو آرٹ ہے وہ سٹوری ٹیلنگ ہے سینما کا جس میں میوزک ہے جس میں آرٹ ہے جس میں کلر ہے جس میں سٹوری ہے جس میں ایکٹنگ ہے اس کو مدر آف آل آرٹس کہتے ہیں جس میں سارے آرٹس ہیں تو یہ میرا گول ہے پیشن ہے میں کئی اپنے انٹریز میں بھی یہ بات کر چکا ہوں تو یہ سکرین پر آنا میرا کبھی بھی نہیں تھا شاید اس یوٹیوب کے علاوہ باقی جو میرے ابھی نئے پروجیکٹس آرہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اس میں آپ مجھے سکرین پر نہیں دیکھیں گے کیونکہ سکرین پر آنا میرا کبھی بھی خواب نہیں تھا میں نے تو جب یہ چینل کو اسٹیبلش کرنا ہم دوستوں نے اس کو سٹارٹ کیا تو پی سی میں میں نے انٹریوز کیے کئی لوگوں کے کہ آپ یہ سکرپ میرا ہے اس کو آکر ریڈ کریں لیکن وہ سکرپ ریڈ نہیں کر پاتے تھے مثلا جیسے میں نے یہ لکھا ہے کہ ایک لکھا ہے 1969 1969 دو دفع میں اس کو بولتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو نئے ہیں بچے ہیں یونگ سٹر ہیں آپ کی طرح انہیں اردو گنتی نہیں آتی اچھا اب ان سے جن سے میں یہ ریکارڈ کروانا چاہ رہا تھا ان کو بھی نہیں آرہی تھی تو پھر یہ چیز مجھے خود پریکٹس کرنا پڑا ہے آپ میری سٹارٹ والی اگر سب سے پہلی ویڈیو تھی How Powerful is America وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو میرا لہجہ اور آواز بالکل اور لگیں گے لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر پولیش ہوتے گی ہر چیز آپ لوگ پہلا سٹپ کیا لیں آپ میں سے کوئی ایک ہے جس کے ایک ہزار سبسکرائبر ہو اور وہ جس کے سو سبسکرائبر ہو سب سے پہلے یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو بھی یونڈرے کا آپ کا یوٹیوب چینل ہے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے آپ سب نے اب ہے وہ کی پوائنٹس جن پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے یہ اب ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس سوال سے آپ کو نیکس سٹپ بتا لگے گا کیونکہ یہ جو یہاں گفتگو ہے یہ ایک عملی گفتگو ہے یہ جسٹ آپ کو آپ کو جو آپ کو پیشن چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا دو بندوں سے اب میں آپ کو عملی سٹپ بتاتا ہوں نیکس سٹپ کیا کرنا ہے کار کا آپ کا ہے آپ کا وی لوگ کا ہے ای کامرس آپ نے آج جا کے یہ دیکھنا ہے کہ ای کامرس کے کار کے میٹھا وی لوگیں کے دنیا کا بیسٹ چینل کونس ہے اس آپ نے نمبر ٹو نہیں دیکھنا اس کے ساتھ باقی جو ڈاؤن دا لائن ہوں گے آپ ان کو بھی دیکھیں اور وہ اس کو اتنا دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آجائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اچھا وہ یقیناً موسٹ پرو بیبلی انگلیش میں ہو گا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ہندوستان میں جہاں لوگ اردو ہندی سمجھتے ہیں وہاں اس ٹوپک پر کون کون سا چینل ہے جب آپ یہ دونوں کام کر لیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کیا آپ ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں with time کیا آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ فیل کریں ہاں یا میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں then take second step پھر آپ اس پہ آگے چلیں پھر اپنے وی لوگ کو سامنے رکھیں کہ کیا یہ آپ کا e-commerce ہے آپ کا car کا ہے کیا آپ اس سے بہتر یہ سے different چیز پروڈیوز کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو جائیں ورنہ چھوڑ دیں کیونکہ اگر آپ اپنی ٹونٹیز میں آپ سب لوگ ہیں آنمست آپ اپنا یہ time بچا لیں گے تو آپ کسی ایسی جگہ پر وہ time اور وہ energy لگا لیں گے جو آپ کو زیادہ pay کرے گی ہر لحاظ سے کیونکہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو اپنی sage میں اس وقت یہ چیز feel ہو رہی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ وہ کر سکتے ہیں ہو سکتے آپ کا passion کوئی اور ہو یہ جسٹ آپ کو ایک feel ہو رہا ہے اس وقت اپنے دائے بائن دیکھ کے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے مجھے کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں کوئی اور کام کر لیں اچھا یہ ہے آپ کا first step کہ جس بھی genre میں آپ کا youtube channel ہے اور آپ اس میں flourish کرنا چاہتے ہیں پیسے کمانا چاہتے ہیں اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں اس کا top دیکھیں پوری دنیا میں اور پھر پاکستان ہندوستان میں دیکھیں کہ وہ کیا ہے پھر اپنے کو اس سے compare کر کے اس کے قریب ترین جانے یا اس سے اچھا کرنے کی کوشش کریں ہاں جا پاڈکاسٹ کے اوپر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا بہت سے لوگ ہیں جو پاڈکاسٹ چینل بناتے ہیں انٹرویوز کرتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ idea ہی یہ ہے market میں انٹرویوز کریں لیکن یہ بہت اچھا idea ہے لیکن اس کا ایک نقصان ہے کہ وہ channel آپ پر نہیں کھڑا ہوتا ہے وہ اس بندے پر آتا ہے جس کا آپ انٹرویو کرتے ہیں کوئی ایسا بندہ جس کا انٹرویو ہٹ ہو گیا آپ کو ایک لاکھ views مل گئے دو لاکھ مل گئے ایک ملے مل گئے تو وہ اس کو ملے ہیں آپ کو تو نہیں ملے یا پھر آپ انٹرویو کی skill اپنی اتنی develop کریں کہ وہ انٹرویو آپ کا ہو وہ انٹرویو کے questions اس کی production اس کو پوچھنے کا انداز اس کو پیش کرنے کا انداز ایسا ہو کہ اس میں جو guest ہے اس سے زیادہ آپ matter کر رہے ہیں پھر پھر کریں وہ کام اگر آپ کا اس سوچ سے آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ جس کا انٹرویو کرنے جائیں گے میں وہ اس کے بہت views آتے ہیں اس کا جا کے ایک دفعہ انٹرویو کرتا ہوں تو مجھے views ملیں گے تو وہ ایک میں مل جائیں گے آپ next پہ آپ کیا کریں گے وہ channel تو آپ پہ base ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے podcast بھی آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی آواز پہ اپنی personality پہ اپنی presentation پہ ان سب چیزوں پہ محنت کریں یہ ہے پہلا step i am clear now سب کو سمجھ آگے ہیں اب next step next step بچو یہ کہ آپ اس وقت اگر اس field میں compete کرنا چاہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں تو آپ کے لئے good news یہ ہے کہ آپ کا competition کہیں بھی نہیں ہے پورے اس region میں میں نے اب تک ایک بھی ایسی genre میں channel نہیں دیکھا جو international level پر compete کر آپ psychology بھی کام کر رہی ہیں psychology پہ مجھے نہیں یاد پڑتا شاید آپ کو آپ کے علم میں ہو کہ اردو میں میں نے کوئی اتنا اچھا channel دیکھا ہو جتنے میں انگلیش میں دیکھتا ہوں اچھا اس کا مطلب آپ کا scope ہے space ہے آپ اگر تھوڑا سا کام کریں گے اندر پاکستانوں میں تو ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ پلمبر اپنا پورا کام نہیں کرتا اس ملک میں ایک پلمبر سے لے کہ صدر تک کوئی اپنا کام نہیں کرنا چاہتا آپ اوبر پر بھی بیٹھیں تو وہ آپ کو ڈرائیور تھوڑی دیر بعد یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اصل میں سنیارہ ہوں اور میری پانچ سات گاڑی ہیں تو آج ایک ڈرائیور نہیں آیا تھا میں اس کی جگہ گاڑی چلا رہا ہوں وہ اپنے کام کو پسند نہیں کرتا شاہی ہوتا ہے کوئی بندہ اپنا کام نہیں کرتا تو یہ ایک بری خبر تو ہے لیکن آپ سب کے لئے پرچونٹی بھی ہے جہاں کوئی کوئی تھوڑی سی محنت بھی نہیں کرتا آپ تھوڑی سی محنت کریں تھوڑے سی نئے ٹول یوز کریں تو آپ پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ آ جاتے ہیں یہاں جتنا آگے جانا پاکستان میں آسان ہے پوری دنیا میں شاید اور کہیں نہ ہو میں تو بہت نہیں باہر جا کے بزنس نہیں جانے کیا لیکن پاکستان کا مجھے پتہ ہے کہ یہاں آپ اگر ایک اچھا محنت سے تھوڑا سا اپ گریڈ ہو کے کام کریں شنجل صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا بہت اپرچونٹی ہے بہت زیادہ فرسٹ ٹپ تھا کہ آپ نے اپنا بینچ مارک اس کو بزنس زمان میں بولتے ہیں بینچ مارک آپ نے جو بھی آپ یونرے پہ کام کر رہے ہیں اس کا بینچ مارک انٹرنیشنل بیسٹ دیکھیں اور اپنے ریجن میں دیکھیں یہ ہے پہلا آپ کا لیسن سیکنڈ لیسن سیکنڈ لیسن یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ٹولز ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے اور وہ باقی یوز نہیں کر رہے ہیں میں ہسٹری پہ وی لاؤگز بناتا ہوں میرے علاوہ آپ ہسٹری اور سائنس آپ نے میرے علاوہ بھی پاکستانیوں کو انڈینز کو دیکھا ہوگا لیکن جو گرافکس جو میپس جو انیمیشنز میں یوز کرتا ہوں وہ تو مجھ سے پہلے کوئی نہیں یوز کر رہا تھا اور شاید اب بھی کوئی نہیں کر رہا کسی نے یہ شاید محنت نہ کی ہو کہ یار اگر میں نے سکرین پہ آنا ہے تو مجھے اپنے اندر بھی کچھ چینجز لے کے آنا پڑیں گی کیونکہ this is requirement of production آپ جب سکرین پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بہتر نظر آنا چاہیے آپ اگر اس چیز کی کیر نہیں کریں گے ٹھیک ہے میں وائس ور کرلوں گا تو آپ اب ایک سٹیپ پیچھے آگئے اب آپ کمپیٹیشن سے باہر ہو گئے اب آپ اس محنت پہ نہیں ہیں جو آپ نے benchmark set کیا تھا سیکنڈ سٹیپ یہ کہ آپ نے tools دیکھنے وہ کون سے ہیں مثال میں نے یہ دی کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو animation لوگ نہیں کرتے تھے اب بھی نہیں کرتے آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ بیٹا ویلوگ کر رہے ہیں آپ نفسیات کر رہے ہیں آپ cards کا کرتے ہیں وہ نوجوان e-commerce کا کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کون سے modern tools ہیں جو آپ کی اس ویڈیو میں آپ کو help کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس وقت ہم تو ایک ایسی جگہ پڑا ہیں جہاں ہمیں نہ بجلی پوری ملتی ہے نہ net لیکن پوری دنیا اب اپنے تمام businesses کے لیے online ایسے ایسے بہترین tools ہیں کہ جن کو use کر کے بڑے آرام سے وہ کام کر لیتے ہیں جو ہم کئی کے دن اور گھنٹوں میں کرتے تھے ایکسپریس نیوز میں میں نے دس سال job کی ہے اور وہاں آخری دن تک میں یہ کوشش کرتا رہا اپنے graphic department کے ساتھ کہ جب ہم news چلاتے ہیں تو جس علاقے میں خبر ہے پوری دنیا کی ہمارے پاس پوری دنیا کا map ہونا چاہیے تو creative department تھا بڑا department تھا اب میں اتنا لڑا وہاں کے یار ایک map بنائیں پاکستان کے ہر شہر کا پوری دنیا کا ہم وہاں پر جا جو event ہو ہم maps کے ازر یہ بتائیں information map کے بغیر جغرافی کی کوئی information نہیں ہے لیکن وہ map بناتے ہی نہیں تھے محنت کرتے تھے سب کچھ کچھ کرتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں آکے رکھ جاتے تھے اس وقت یہ ہے کہ online دس ویب سائٹس کو میں جانتا ہوں ان کو استعمال کرتا ہوں ان کو مہانا ان کی تھوڑی سی payment ہے بیس ڈالر دس ڈالر maximum ساٹھ ڈالر لیکن وہ آپ کو چند clicks پہ آپ کے مطلب کا map دیتے ہیں آپ نے گاڑی کو نیو یارک سے آپ نے کلیفورنیا جانے ہیں پورا آپ نے امریکہ اس کو اس کو cross کرانے ہیں تو آپ just car اور map نیو یار کلیفورنیا ایک car یہاں سے جائے گی hardly ایک منٹ میں آپ کو map مل جائے گا اس کی ویڈیو مل جائے گا اس کو آپ use کریں تو یہ آپ کو search کرنا ہے first step تھا آپ نے پرے benchmark number two آپ نے پرے tools search کرنا ہے google پہ بیٹھیں آسان ترین کام ہیں دیکھیں کہ جو وی لوگ جو آپ جس یونلے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کی online help کیا محسر ہے اور یقین کیجئے کیونکہ ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں نا انگلیش میں اتنی زیادہ کام ہو چکا ہے تو بھی آپ سوچیں گے اس سے ایک قدم آگے کا کام ہو چکا ہے آپ وہاں جائیں ان tools کو لیں اور ان کو use کریں تھوڑے سے پیسے آپ کے لگیں گے لیکن اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے ہر مہینے میں پہلے books نہیں پرچیز کر سکتا تھا پھر میں نے ریڈنگ سے book لینا شروع کی ایک دفعہ میں اسلامباد گیا وہاں سعید books سے اچھی books ملتی تھی مجھے یہ بھی میں ایک ہلکے paper کی book نہیں میں نے چاہتا پڑھنے کو اچھی books ہونے چاہیے ہاتھ میں تو میں وہاں سے جا کے books لیتا ہوں زیادہ لیتا ہوں لیکن کیوں اب میں لے سکتا ہوں جب نہیں لے سکتا تھا تب بھی سستی book کو خریدتا تھا اپنی مطلب کے tools کیونکہ وہ میرا tool ہے دس کتابوں سے ایک چیز آئے گی اس کی value اور ہوگی تو second آپ کا یہ lesson ہے کہ آپ نے وہ tools دیکھنے ہیں جو آپ کو یوٹیوب میں help کریں گے I'm clear now کوئی issue دہ نہیں آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جس چیز سے آپ نے earn کرنا ہے جس میں آپ نے اپنا نام بنانا ہے اگر آپ اس کے ساتھ dead honest نہیں ہیں dead honest تو آپ کام نہیں کر سکتے ہیں اگر میرا کوئی agenda بن جائے کہ میں نے اس کو ظلیل کرنا ہے یا اس کو خوش کرنا ہے آپ دیکھئے گا دو دن بعد میں کہیں اور ہوں گا اور یہ چیز ایک دم زمین پہ آئے گی میں مہینے میں چار یا پانچ ویڈیوز اس کی اپنے چینل ڈی ایس جے پہ پہ بناتا ہوں لیکن اس کی ویورشپ 70 ملین پلس پورے چینل کی ہوتی ہے مہینے میں جو کہ عام طور پر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مہینے میں دیس ویڈیو بناتے ہیں کیوں کیونکہ پہلے دن سے آج تک اپنے ٹاپک کے ساتھ honest رہے پوری دنیا میں اس کو دیکھا ہے جا جارہا اور اب یہ بھی پچھتو سندھی وغیرہ میں بھی اب ان قریب لاؤنچ ہوگا ٹھیک ہے اچھا دو ہوگے سٹیپ بینچ مارک اور ٹولز نمبر تری نمبر تری یہ کہ آپ نے سبسکرائبرز دیکھنا بند کر دیں آپ کے سبسکرائبر کتنے ہو رہے ہیں یہ آپ نے دیکھنا بند کر دیں سبسکرائبر کا کوئی مطلب نہیں ہے ایک ہی چیز کا یوٹیوب میں مطلب ہے کسی اگر کسی چیز کا ہے کہ آپ کے ویڈیو کے ویوز کتنے آ رہے ہیں اور ایک انگیج کتنا ہے آپ کا ایوریج ڈیوریشن ٹائم کیا ہے اگر یہ 50 پرسنٹ سے ابو ہے اور ویوز اچھے ہیں that's mean کہ لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں اب آپ کے پاس پیسے بھی آئیں گے اب آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے اب آپ کی ریکنیشن بھی ہوگی لیکن اگر آپ اس چیز کو نوٹ کرتے رہیں گے یار میں جتنے لوگوں کو بیٹھا ہوں سب میرا چینل سبسکرائب کر لیں کر لیں گے وہ لیکن کیا دیکھیں گے بھی اگر میرا چینل کسی ورث کا نہ ہو اور میں آپ سب کو کنوں آپ سبسکرائب کریں آپ کر لیں گے لیکن کل کو تو آپ نہیں دیکھیں گے ایک ویڈیو دیکھ لیں گے دو ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کچھ بھی نہیں تو آپ نے سبسکرائبر دیکھنا بند کر دینا پیسے آپ کے پاس کیسے آئیں گے یہ سوچنا بند کر دینا کیونکہ گوگل اور یوٹیوب کا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ پیسے آپ تک پہنچائے گا خود کہیں آپ پھسیں گے تو کوئی ایکسپرٹ آئی ٹی کا اس کام کا آپ کو پانچ منٹ میں کوئی ایک سلوشن آپ کو بتا دے گا لیکن آپ کا کونٹنٹ انگیجنگ وہ آپ نے خود کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکے گا وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو وہ چیز آتی ہے اور کوئی ایسا کونٹنٹ نہ بنائیں جو آپ کا نہیں ہے پوڈکاسٹ میں آپ نہیں ہیں وہ کریں جو آپ ہیں میں ایک آخری بات آپ دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں سال کے طور پر آپ ہم سب کے پاس بیس کلو وارٹ انرجی ہے بیس کلو وارٹ فرض کریں تو اس بیس کلو وارٹ کو اپنے اوپر انویسٹ کریں اپنے اوپر جو آپ کا گول ہے اور جو آپ کی پرسنیلٹی ہے اگر آپ آفیس پہنچنے سے پہلے پہلے اس میں سے دس کلو وارٹ راستے میں کسی سے لڑنے پر اور ٹریفک کے کسی جیم پر ضائع کر دیں گے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے اس پوری انرجی کو اپنے اس ایک گول کے لیے آپ بچائیں باقی ہر چیز کو چھوڑ دیں تو پھر آپ کا یوٹیوب چینل ہو یا جو بھی ہومیشن آپ بھی اس میں کامیاب ہوں گے اور پاکستان بھی بہت ترقی کرے گا بہت شکریہ